مصیح خدا اندھ میں آپ کی اسلامتی ہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز راما اور اس وقت ہم موجود ہیں سی ٹی ایس کے آفیس میں اور جب نیشنل نیوز راما کو یہ خبر ملی کہ سی ٹی ایس نے کل کورٹ لخپت جیل میں ایک ایسی خاص ایکٹیوٹی کی کہ وہاں پہ جو پریزرن جو خواتین ہیں ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے انہوں نے وہاں پہ ایک نرسری کا آغاز کیا اور خاص کر کے انہوں نے یہ نرسری اس مقصد کے لیے بنائی تاکہ وہاں پہ جو چھوٹے بچے ہیں ایک تو ان کی منٹل جو گروت ہے وہ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے انہوں نے انٹرٹینمنٹ کا بھی بندبست کیا تاکہ جو بچے وہاں پہ رہتے ہیں وہ کارٹون کے ذریعہ سے جو رائمز کے ذریعہ سے جو نظمیں ہیں ان کے ذریعہ سے کچھ باتیں جو ہے وہ اچھی سیکھ سکیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے وہاں پہ ایک جو LCD ہے وہ بھی ڈونیٹ کی وہاں پہ لگائی اور وہاں پہ انہوں نے نرسری کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہاں پہ رہنے والے چھوٹے بچوں کے لیے جو کلرنگ بوکس ہیں وہ ان کو پروائیڈ کی تاکہ وہ بچے وہاں پہ رہتے ہوئے کم از کم جو باہر کے رنگ ہیں وہ تو وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن کم از کم جیل میں رہتے ہوئے پینسلز کلرز کے ساتھ ان تصویروں میں ان بوکس میں کلر بھرے اور ان کو رنگوں کے جو احساسات ہیں ان کا اندازہ ہو سکے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو CTS کی جو ٹیم ہے وہاں پہ گئی اور انہوں نے اس جگہ پہ اس ایکٹیویٹی کو کیا تو آج جب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ CTS کے آفس میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ CTS کی جو ایجیکٹیو ڈیریکٹر ہیں کیتھرین سپنا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ کل کا دن ان کے لیے کیسا رہا اور خاص کر کے یہ ایک بڑی خوش کی بات ہے اور مبارک بادی کی بھی بات ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا تاکہ جو وہاں پہ قیدی خواتین ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے خوشی جو ہے وہ فرہام کی جا سکے تو سب سے پہلے تو باجی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کل کوٹ لکپت جیل میں وزٹ کیا اور ان قیدی خواتین کو اور ان کے بچوں کو یاد رکھا اور ان کے لیے آپ نے ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ بندبس کیا تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور اس کو جو کرنے کا مقصد تھا آپ کا وہ کیا تھا وہ بھی ہمارے ناظرین جانا چاہیں گے سب سے پہلے میں نیشنل نیوز نامہ کی ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں آج وہ ہمارے آفس میں آئیں نیوز کو سنا کہ ہم نے پریزن میں بچوں کے لیے کچھ کام شروع کیا ہے تو انہوں نے اپنا انٹرٹ شور کیا کہ وہ اس کو اپنے چینل پر ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ایک خاص مقصد خواتین اور بچوں کے لیے کام کرنا ہے ہمارا ادارہ کرسچنز ٹرو سپیرٹ دوہزار پندرہ سے کام کر رہا ہے ہم ابھی تک تقریباً تین سو خواتین کو پروٹیکشن اور ان کے لیگل کیسز میں ان کی ہیلپ کر چکے ہیں ابھی چونکہ ہم اس کام کو اور مزید بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں تو ہمارے شیلٹر ہوم میں بھی جو بچے ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح سے ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ان کے لیے سٹوری بوکس بائبل کورسز اور ان کی جو بیسیک ایڈوکیشن ہے فورمل ایڈوکیشن اس پہ ہمارا خاص توجہ ہے ہم نے برک فیکٹریز سے پندرہ بچے اٹھا کے بورڈنگ سکول میں لاہور میں داخل کروائے تاکہ وہ اپنی ایڈوکیشن کو شروع کر سکیں جاری رکھ سکیں اور اس کو ایک تسلسل کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں ابھی جو پریزن میں ہم نے کام شروع کیا ہے یہ اس لیے کیا کہ جو بچے پریزن میں ہوتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ وہ اندر قید ہیں کچھ بچے وہیں پہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کے لئے کوئی بھی ایسا سورس نہیں کہ وہ اپنی ایڈوکیشن کر سکیں یا جو بچے اپنی ماں کے ساتھ جیل میں جاتے ہیں وہ اپنی ایڈوکیشن کو کانٹینیو نہیں کر سکتے اور جو وہ ہم پہ پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی ایسا نظام نہیں کہ ان کو تعلیم دی جا سکے اب جو ہم نے جیل میں دیکھا وہاں پہ خواتین دو سال سے تین سال سے چار سال سے اور کچھ وہاں پہ قیدی ایسی ہیں جو سزا جافتہ ہیں تو ان کے بچوں کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک تربیتی پروگرام شروع کیا جائے ان کے لیے پروجیکٹ ایسا ہو کہ وہ بچے وہیں پہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں جب تک وہ جیل سے باہر نہیں آتے اس کے لیے ہمیں ہم نے جیل سپریٹینڈنٹ کاشیف صاحب سے پرمیشن لی اور جیل میں پھر ہم نے ایک منسٹری کا آغاز کیا ہم نے وہاں پہ نرسری بنائی ہے بڑی کلرفول جیسے بچوں کے لیے اٹریکٹیو ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے LED بھی وہاں پہ پروائیڈ کی اور اس میں جتنی بھی بچوں کے لیے گیمز ہوتی ہیں ان کے لیے کارٹونز ہیں ان کے لیے ان کے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے سارے الفا بیٹس اور کاؤنٹنگ سب کچھ اس میں ہم نے ان کو پروائیڈ کیا اس کے ساتھ سٹوری بوکس ہیں کلرز ہیں پھر کلرنگ بوکس ہیں شیڈو بوکس ہیں تاکہ وہ اپنی بیسیک ایڈوکیشن کو شروع کر سکے تو خداوند کے فضل سے جیسے جیسے یہ بچے گرو کریں گے اور آفٹر ٹو ٹری منٹس جب وہ اس پہ مزید آگے بڑھیں گے تو پھر ہم ان کے نیکسٹ سٹیپ کو بھی دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ان کی مائیں ہیں وہاں پر ایسی عورتیں بھی تھیں ایڈوکیٹس ہائر نہیں کر سکتے اور بہت چھوٹے چھوٹے کیسز میں خواتین وہاں پر بند ہیں جو بلکل مائنر کیسز ہیں لیکن وکیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں تو ہم نے کل دس خواتین کے کیسز لیے جو چھوٹے چھوٹے کیسز تھے روبری میں اور مرڈر میں پھر جو بلکل جو فیک الیگیشنز میں عورتیں انوالو تھیں تو کل ہم نے دس کرسچن خواتین سے بھی ملاقات کی اور ہم نے ان کے کیسز ٹیک اپ کیے تو ہمارا کام ان کو لیگل ایڈ پروائیڈ کرنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ادارہ سی ٹی ایس ہے ہم ہر ایک خاتون کو جسٹس دلوا کے رہیں گے مجھے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہاں سے ہم نے تقریباً دس کیسز جو ہیں وہ لیے اور کرسچن خواتین کے لیے تو کیا سی ٹی ایس کے پینل سے جو جو دوسرے لوگ ہیں جیسے مسلم ہیں یا دوسری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں مائنورٹی کے کیا وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں بلکل ہم نے ایک ہمارا ادارہ کرسچن ٹرو سپیرٹ کے نام سے ہے لیکن ہم کوئی ریلیجیس ارگنیزیشن نہیں ہیں ہمارا کام سب کے لیے ہے اور جیل میں جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے جو بھی کیس آئے گا نون کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں کوئی بھی ہو ہم ان کے لیے کام کریں گے اور میں یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کل آپ نے بچوں کو مطلب کلرنگ بوکس دی اور کافی مٹیریل ان کو آپ نے پروائیڈ کیا تو کیا آپ نے کوئی ایسا لائی عمل تیار کیا ہے کوئی ایسی سٹیٹیجی بنائی ہے کہ آپ ان کو کی ایسا ٹیچر جو ہے وہ وہاں پہ دے سکیں تاکہ وہ جیل میں جائے یا ان کے لیے کوئی پرمیشن آپ نے لیے ہے تاکہ وہ وہاں پہ ٹیچر کوئی جیل میں جائے اور ان بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کر سکے بالکل وہاں پہ جو اسسٹنٹ جیل سپریٹینٹنٹ ہیں آسیا بطول صاحبہ انہوں نے ٹیچر کا ارینج کیا ہے وہ بھی کل وہاں پہ موجود تھی اور ہمیں امید ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھائیں گی اور آگے لے کے جائیں گی اور یہ بچے کرسچن نہیں ہیں یہ بچے ان میں سب یہ مسلم بچے ہیں ان میں کوئی بھی کرسچن بچا نہیں ہے یہ جو ففٹین بچے ہیں ففٹین ٹو ٹوئنٹی ہیں تو یہ سارے مسلم بچے ہیں تھینکیو آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو ساری باتیں آپ نے سنی ہیں اور خاص کر کہ جو سی ٹی ایس کی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جو پریزن خواتین ہیں وہ ساری مسلم کرسچن نہیں ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں اور جو بچے ہیں وہاں پہ چھوٹے وہ بھی مسلمان ہیں تو جو سی ٹی ایس کا ادارہ ہے اس کے کریڈر میں بہت سارے ایسے کام جاتے ہیں جو کہ انسانیت کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک پھیلانے کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک وسیلہ ہے اور سی ٹی ایس کی ہمیشہ سے ابھی کیتھرین سپنان صاحبہ نے یہ بات کی کہ وہاں سے انہوں نے دس ایسے کیس لیے ہیں جن کو لیگل ایڈ کی نہائیت ضرورت ہے اور انہوں نے ان کو اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ ان کے کیس کو جو ہے وہ عدالتوں تک لے کر جائیں گے اور جو کوئی ایسے معاملات میں ہیں جن کے لیے وکیل کو کرنا ایڈوکیٹ کو کرنا یا ان کے لیے کسی طرح سے بھی جو لیگلی ان کے لیے جو ایڈ ہے کوئی سپورٹ ہے جو ان کو نہیں مل سکتی سی ٹی ایس ان کو پروائیڈ کرے گا اور یہ سی ٹی ایس کا ایک زبردست میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹیو ہے جو انہوں نے وہاں پہ جیل میں لیا اور ان چھوٹے بچوں کو انہوں نے اس قابل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ بچے جب معاشرے میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے وہاں سے باہر آتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے سہارا تھے بلکہ سی ٹی ایس ان کا سہارا بن کے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا اور سی ٹی ایس ہمیشہ سے ایسے جو پروگرام ہے یا ایسے جو کام ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمیشہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے آگے رہتا ہے اور نیشنل نیوز نامہ کی بھی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جو ایسے پروگرام خاص کر کے ایسے پسمندہ لوگوں کے لیے ایسے بدحال لوگوں کے لیے جو کہ کسی بھی طرح کی امید نہ رکھتے ہوئے زندہ ہیں سی ٹی ایس ان کی امید بنے نیشنل نیوز نامہ ان کی امید بنے تاکہ لوگ معاشرے میں باعزت طور پر اپنی زندگی کو بسر کر سکے جی ناظرین ابھی آپ نے ساری باتیں سنی اب اسی ہی طرح کی کوئی نئی سٹوری کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیارہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ